بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم خوش شامدید اویس ویزر ٹی وی یوٹیوب چینل پر آج 22 دسمبر 2021 متحدہ اربی مرات میں کرونا وائرس نے ایک بار پھر سے حجل مچا دی ہے ہر آئے دن کیسز میں تیزی سے اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے جس کے بعد کرونا وائرس کی روک تھام کے لیے یوئی کی طرف سے کوششیں تیز ہو چکی ہیں اور ترہ ترہ کی پبندیاں ایمپوز ہونا شروع ہو چکی ہیں جیسے کہ کال دو افریقی موالک پر سفری ببندی آئیت کرنا اور ہیپی نیور کے موقع پر کچھ تقریبات کو کینسل کرنا وہی آج 22 دسمبر کو کچھ ریسلکشن میں اضافہ کیا گیا ہے ابوزبی گوروین نے فیصلہ کیا ہے کہ ریاست میں موجود گوروین ورکرز کو اب ہر سات دن کے بعد پیسے ایٹس کروانا ہوگا اس سے قبل ہر چودہ دن کے بعد پیسے ایٹس قابل قبول تصور کیا جا رہا تھا لیکن اب کرونا ورس کو مد نظر رکھتے ہوئے سات دن کے بعد پیسے ایٹس کروانا لازم ہوگا اس کے علاوہ آج اماراتی ائرلائنیں کینے کے لیے 24 دسمبر تک فلائٹس بھی مطل کی ہیں آج سے دو دن پہلے 200 کرونا ورس کیسیز ریکورڈ ہوئے جبکہ کال 365 کیسیز سامنے آئے تھے اور آج 450 کرونا ورس کے کیسیز سامنے آ چکے ہیں جس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر ایسے ہی کیسیز بڑھتے چلے گئے تو مزید یوئی کی طرف سے کئی قسم کی پبندیوں کے سامنہ کرنا پر سکتا ہے آج سے پانچ دن پہلے ایکٹیو کیسیز کی تعداد لگ بگ 2500 تھی لیکن آج کے دن 3753 ہو چکی ہے جس کی بڑی وجہ ریسیڈنس کا بے احتیاطی اور ماس وغیرہ ویئر نہ کرنا ہے جیسے جیسے کیسیز میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے یوئی کی طرف سے مزید پبندیاں آئیت کی جاری ہیں ہر آئے روز 100 نئی کیسیز پلس ہوتے چلے جارے ہیں اس کے ساتھ ساتھ پبندیاں بھی لگائی جاری ہیں ہیپی نیور کے موقع تک کیسیز میں مزید اضافہ ہوگا کیونکہ لوگ سیاحت کے گرہ سے دبائی کا روح کر رہے ہیں امید ہے کہ نئے سال کے آگاہ سے جیسے جیسے ٹوریس واپس جانے لگیں گے کیسیز میں کمی آنا شروع ہو جائے گی تھنکس پور واشنگ ویڈیو کو ضرور لائک کیجئے گا اللہ حافظ